اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی تو آتے ہیں علی اقصہ پہ علی اقصہ جو ہیں علی اقصہ جو ہیں تو وہ فائنلی علی پور چلے گئے ہیں جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے جانا ہے اب کیوں جانا ہے یہ تو ہمیں بعد میں بم پھوڑیں گے بم یہ پھوڑنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ گھر لے لیا ہے اب ہم یہاں شفٹ ہو رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ علی پور جو ہے ان کے لیے پیرڈائز ہے جنت ہے وہاں پہ خوش ہیں میاں بیوی ایون بچے بھی خوش ہیں اور بیچین کاکا جو ان کا ہے چھوٹا بیٹا وہ بھی بڑے سکون میں ہے تو جناب علی نے ایک اپنی ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی ذکر کیا تھا کہ شفٹنگ سے ریلیٹڈ کے یہاں پہ ایک اچھی سوسائٹی ہے تو اب دیکھتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کونسی ہے جہاں پہ یہ گھر دیکھ رہے ہوں گے لیکن ظاہری باتیں ہر چیز یہ ویلوگ میں نہیں ڈالتے اور اگدم سے ہی بتائیں یعنی ہم ہی ملے گا سرپرائز یقین جانے اکسہ تو جب سے گئی ہے اس کے چہرے پہ رونک ہی رونک ہے اور کیوں نہ ہو بھئی میکہ ہے رشتدار ہیں دیکھیں شانیاں ٹینڈ کر رہی ہے بچارہ علی جو ہے وہ اکیلا ہے نہ خاندان والوں سے ملتا ہے نہ ان کی فیملی گیترنگز ہوتی ہیں تو مطلب وہ اکسہ ایسی ہے نا جابر قسم کی کہ وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ مہندی پہ بھی لے جا رہی تھی حالانکہ آپ کو پتہ ہے مہندی تو عورتوں والا فنکشن ہوتا ہے لڑکیوں والا ہوتا ہے وہاں پہ لڑکوں کا کیا کام مردوں کا کیا کام لیکن یہ چیز اکسہ کو کون سمجھائے ایسے لگتے ہیں اس نے اپنے کھونٹے سے باندھ کے رکھنے کی قسم اٹھا رکھی ہے کہ اگر اس کو اکیلا چھوڑا تو پھر میرا کیا ہوگا اکسہ اتنا بھی انسیکیور نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا اسے سپیس دیں کہ وہ بھی اپنی لائف اچھے طریقے سے گزارے ٹھیک ہے تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ابھی تو خیر کپڑے بھی مہلے نہیں ہوئے گھر بھی گندہ نہیں ہوا تو ابھی انہوں نے اتنا جلدی واپس جانا بھی نہیں ہے اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ بیک کی پیکنج جسے انداز میں کیا تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا لمبا ویزٹ ہے کب تک ہے وہ بھی ہمیں بھی انتظار ہے یقیناً آپ کو بھی ہوگا اب آتے ہیں جناب ماریا بلال پہ تو ماریا بلال جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ابھی تک تو کوئی پھڑا نہیں ہوا ابھی تو پچھلا پھڑا ختم ہوا ہے اور اب ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے مطابق بلال نے ایک عدد گھر دیکھ لیا ہے اور وہ اس میں اب شفٹ ہوں گے اب ماریا کا انتظار ہے لیکن بلال ایک چیز ہمیں نہیں بھولتی نہ ہم بھولانے دیں گے وہ یہ کہ پہلی بیوی کا اس گھر میں آنا ضروری ہے اب کوئی بہانہ نہیں چلنے والا بڑے مہینے ہو گئے بلکہ سال آرمسٹ ہو گیا ہے پہلی بیوی پہلی بیوی کا قصہ سن رہے ہیں ابھی تک پہلی بیوی کا کوئی سرپاؤں نہیں ہے تو یا تو اس کی حقیقت بتا دیں کہ وہ امیجنری کریکٹر نہیں ہے بلکہ ریالیٹی بیسٹ سٹوری ہے اور دوسری بات یہ کہ اب اس گھر میں دیکھتے ہیں کون سا نیا پھڑا ہوگا جس کی وجہ سے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا اور یہ لوگ پھر کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے تو بلال جو بھی فیصلہ کریں بڑی سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ گھر کی عدلی بدلی ہر وقت اچھی نہیں ہے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی اس بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے ریسنلی کوکنگ میں چھوانا کی ویڈیو دیکھی اور اس میں انہوں نے کوئی خاص بات ہونے کی ساری اوپر اوپر سے باتیں کی ہیں کچھ ادھر ادھر کی میلاج علا کے بٹھ یہ ہے کہ مجھے ان کی ویڈیوز پسند ہیں پرسنلی ان کے ویڈیوز بھی پسند ہیں پرسنلی لیکن یہ جو امبر وغیرہ کی ویڈیوز ہیں یا انہوں نے جن جن کو چینلز بنا کے دی ہیں مجھے ان کی ویڈیوز کا تینی پسند کیونکہ جس قسم کے کھانے پکانے کوکنگ میں چھبانا کرتی ہیں گھر کو دیکھتی ہیں باقی معاملات کو ساتھ لے کے چلتی ہیں وہ ان کے باقی چینلز میں کئی نظر نہیں آتا جو دیکھے صحیح بات ہے میں تو وہ ہی کروں گی اور جہاں تک امبر کی بات ہے تو امبر کی وہی بات ہے کہ نون سیریس ایٹیچوڈ ہے اور لاوبالیس ہی ہے ایون ابھی جو گئی بھی ہے تو اس میں پاؤں ہلا رہی ہے اور وہ بھی کیمرے میں دکھا رہی ہے اب خدا جانے وہ پاؤں دکھا رہی ہے یا شوز دکھا رہی ہے جو بھی دکھا رہی ہے امبر اچھی لڑکی ہے سویٹ لڑکی ہے لیکن اگر دھنگ سے بات کرے اچھے سے بیہیف کرے اور میک اپ کی تھوپہ تھاپی نہ کرے بلکہ بلکل نیچرل لکھ دے یا پھر اٹلیسٹ اتنا ہونا چاہیے جو برا نہ لگے دیکھنے میں سوبر لگے اچھا لگے اور امبر کا شوہر بہت ڈیسنٹ سوبر بہت اچھا بندہ ہے اور یہ ان کی گوڑ لگ ہے کہ ایک اچھا بندہ ان کو ٹکرا آ گیا تو اللہ امبر کو خوش خوشحال رکھے آباد رکھے ہماری تو دعائیں امبر کے ساتھ ہے ہمارا کام ہے ری ایکشن دینا دیکھیں جو چیز آپ نہیں دکھاتے ہیں ہم ہی نہیں پتا چلتی ہم اس پر ری ایکٹ بھی نہیں کرتے لیکن اٹلیس سارے دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ری ایکشن چینلز ہوتے ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اور سارے ہی ری ایکشن دیتے ہیں چاہے وہ پولیٹیکلی ہے ڈومیسٹک ہیں چیسے بھی ہیں ایون یہ جو شو بیس پہ ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہسی مزاد بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن کوئی کسی کو ترڑی نہیں مارتا اور ترڑی مارنا تو فضول سی بات ہے وہ تو ان پہ آپ کچھ بھی سائیبر کرائم کی بات کر رہے ہیں جس چیز کی بھی ایک بات کر رہے ہیں جس میں نیوٹ پکچرز ہوں یا کچھ ویڈیوز اس قسم کی ہوں یا پھر اس میں تھرائٹز ہوں یا کچھ اس قسم کی باتیں ہوں یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں عام سی عورتیں بیٹھیں ہیں جو ری ایکشن دینے والیاں ہیں میری اور بھی بہنیں ہیں تو وہ بیچاری بھی تو یہی کر رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں اور جہاں تک ہمیں کہا جاتا ہے مجھے بہت سارے کومنٹ آئے کچھ تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے کچھ باہر کومنٹ پہ تو میں وہ نہیں کر سکتی تو میں نے کہا بس رہنے دو جو آتا ہے آنے دو کیونکہ دیکھیں جہاں اچھی بات ہوتی ہے وہاں بوری بات ہوتی ہے تو جس طرح ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے آخر اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ بھی تو ری ایکشنز ہوتے ہیں بڑے بڑے انکر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ تو کبھی ایسی تریٹ دیتے نہیں اور ڈالرز کی بات دوبارہ نہیں کرنی کیونکہ آپ جو لوگ بناتے ہیں وہ بھی ڈالرز کے لیے ہی بناتے ہیں اپنی پرائیویس ہی دکھاتے ہیں تو وہ بھی اسی چکر میں دکھاتے ہیں اور اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو یہ تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی اور اگر کوئی کہتا ہے میں اس کام کے لیے نہیں کرتا تو وہ میری خیال سے بہت بڑا جھوٹ ہے اس طرح سے کوئی بھی نہیں کرتا آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کمانا ہے اور باقی ہے جس کا چینل چینل بنانے والوں کی بھی قسمیں ہیں جن کا چینل ان کی ماں کی بیس پہ چلتا ہے کسی کے کسی کزن کی بیس پہ چلتا ہے کسی کے بھابی کے بیس پہ چلتا ہے کسی کے اپنے باق کی بیس پہ چلتا ہے چینل یا بھائی کی اس پہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے ہم ٹھہرے سیلف میڈ اور ہم نے اپنے بہاف پہ اپنے خود کے بہاف پہ یہ سبسکرائبرز اکھٹے کیے ویڈیوز بنا بنا کے اور ویوز اکھٹے کیے ویڈیوز بنا بنا کے لہٰذا کومنٹ میں کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کے کومنٹ نہ کریں نہ مجھے کریں نہ ہی میری بہنوں کو کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ہماری جوب ہے ہمارا کام ہے رییکشن دینا لیکن ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو جیسے ابھی اس ویڈیو میں بھی جو اچھی بات کر سکتی تھی وہ میں نے کی کیونکہ وہ کرنی بھی چاہیے تھی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک جنون سی بات ہے کہ امبر جو ہے پچیس گھنٹے کا سفر مفت میں کر کے گئی ہے اگر وہ چاہتے تو ایک پرائیویٹ سلیپر لے لیتے کیونکہ اگر ٹرین میں ہی جانا ضروری تھا کہ پبلکلی بیٹھنا اٹھنا لیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پرائیویٹ میں یہ کہ تھوڑی پرائیویسی رہتی اور بائی ایئر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں امبر کیوں میں صحیح کہہ رہی ہوں بائی ایئر بھی جا سکتے تھے اور وقت کی بچت بھی ساتھ ہی ہو جاتی تو خیر اینیویز لیکن ابھی جب آپ چلی گئی ہیں تو وہاں آپ نے میک اپ ایسا رکھا ہے جو کس صحیح نہیں ہے آپ کو تھوڑا لائٹ رکھنا چاہیے ڈریسنگ پہ بھی غور کرنا چاہیے اور ماسک کس لیے لگا کے رکھا ہے جب آپ نے اپنے شہر میں ماسک نہیں لگایا تو وہاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میرا آپ کو ایک مشورہ ہے وہ یہ کہ یہ بڑے خوبصورت لمحات ہیں آپ ان کو پرائیویٹی رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ میہ بیوی کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو وہ آپ اس میں کرتے ہیں اب آپ ہر ایک چیز اگر پبلکلی بولیں گی بتائیں گی اور آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی صاف پتہ چل رہے ہیں اوور ایکٹنگ کا اور لفاظی کا یہ بن بن کے بولنا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو بہتر ہے جو شوٹ کرنے والے مناظر ہیں آپ ان کو شوٹ کیجئے اور جو نہیں ہیں وہ نہ کریں تاکہ ہمیں موقع نہ ملے کہ ہم اس پہ کچھ رٹھے سائز کریں کچھ ایسی بات کریں it's up to you people جو بھی اس طرح کے ویلوکس بناتے ہیں آپ لوگ جو بنائیں سو سمجھ کے بنائیں تو ہمائے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ لوگ بھی ڈالرز کے لیے ہر اوچھی چیز ڈال دیتے ہیں